وَالْمُسَلِّمُ وَالْمُسَلِّمُ عَلَىٰ مَسُولِ الْكَرِيمِ اَمَّا وَعَدْ فَوْضُ بِاللَّهِ بِالشَّيْطَانِ الرَّزِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْأَحْمَادِ الرَّحِيمِ اِنَّا بِي خَلْقِ السَّمَا وَعْقِ بَالْعَدْ وَخْدِ لَا فِي اللَّلِهِ وَالْنَعَارَةِ وَالْمُلْقِ بَنِ تَجْرِبِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَقُ الْنَاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ بِالْمَاءِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَدَىٰ تَجْرَ مَوْتِهَا وَبَسَّقِهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ وَالْتَسْرِيْفِ الرِّيَّاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَدْدِ لَآيَاتٍ لِلْكَوْمِ يَعْقِرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكَّافِرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُونَهُمْ كَعُبِّ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُ حُفَّدِ اللَّهُ صَدَبَ اللَّهُ عَزِيمُ وَبَلَّنَا رَسُولُّهُ نَبِيُ الْكَرِيمُ السلام وِالسلام وَالَكَهِ رَسُولَ لَهُ وَالَّهُ الْمَالِكَ وَالْصَحَابِ وَالَصْحَابِ ٹ-َحَسِيْهِ وَالْأَدْدِ عِزَّتُ وَعْتَرَامُ نَائِكِ نَمَازِ بْحِمِ بِالدُوست وَبَدْرَقُوْ اللہ علیہ وسلم 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 اور ہماؤں کا چلانا یہ ساری نیت کے اندہ تعالیٰ میں ایک تو خود سے بنائی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بنانے کا اندہ کے علاوہ کوئی اور تعاویٰ کرسکے ان سب کا خالقت اپنا ہے اور اندہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے اور اس کی اچھائی اور بھلے کے لیے ان ساری چیزوں کو وجود بخشا اگر یہ زمین نہ ہوتی تو انسان کا اس قیدات میں رہنا مشکل ہو جاتا زمین کو بنایا اور پھر فرش کی طرح بنا دیا کہ اگر کوئی رات کو تھکا ہارا مسافر کسی جگہ پہ وہ ساتھا زمین پر بھی لیٹھنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بستر کی شکل عطا فرمائی ہے اور اگر یہ اس شیپ میں نہ ہوتی جس شیپ میں وجود ہے یہاں پہ ہمارا چلنا مشکل ہوتا بیٹھنا مشکل ہوتا اللہ تعالیٰ نے اس کو پرین ترکیب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسمان بتائے اس کو ستاروں سے سجا دیا سورے دوچان سے سجا دیا وہ ہمارے لیے روشنی کا احتمام کرتے ہیں ہمارے لیے رہنمائی کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لا تعداد برکتوں کا ضرور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانبہ بنائے کچھ جانبوں کو ہماری خوراں کے لیے بنایا کچھ کو ہمارے استعمال کے لیے بنایا کچھ کو ہماری آزمائش کے لیے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہوایے چلائیں ہواوں کی مختلف قسمیں ہیں کچھ وہ ہیں جو گرم ہیں کچھ سرد ہیں ہر معافی ہے خمدہ تعالیٰ کی کوئی تو کوئی وہ حکمت رہ چکی ہوئی ہے تو اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے پروایا اللہ آیاتی کے قومی آتے ہو جن جس قوم کو اقل ہے اس کے لئے یہ نشانیاں ہیں کہ اگر اقل کا زدہ رکھتا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا کہ زمین ہے آسمان ہے یا یہ سارا کائنات کا نظام ہے یہ سوائے اللہ عنہ بن عزت کی ذات کے اور کوئی بھی چلا سکتا اور نہ بھی بنا سکتا ہے تو اس کے ہونے پر یہ اتنی بڑی طریقے ہیں اگر اس میں اقل ہے تو وہ یہ جان جائے کہ یا یہ زمین ایسے کوئی بھی بنا سکتا جس ذات بھی بنا ہی ہے اسی ذات کا نام اللہ عنہ بن عزت ہے یہ آسمانوں کو بغیر سطولوں پر سوائے رات کی ذات کے اور کوئی بھی قیم نہیں کر سکتا ہواوں کا نظام ہے بارشو کا نظام ہے دیورات کی تبدیلی کا نظام ہے دنیا کا کوئی بندہ بلکہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی یہ کہیں کہ رات ختم نام تو ایسا کبھی نہیں ہوگا سب اکٹھے ہو کر کہیں کہ دیل ختم نام تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ اس ہی کے اشارے کے مطابق سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ چامل اور سورے وہ اکٹھنا کے حکم کے پابند ہیں اور جو اندہ نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی ہے وہ اس کے اردگیر گھونٹے رہتے ہیں اب ایک ایسا بندہ ہے جس کے پاس کوئی مقلل نہیں پہنچا اس کے پاس کوئی دعوت نہیں پہنچی اس کے پاس کوئی اندہ کو جو ہے مرمانے والا نہیں پہنچا تو اس کے لیے یہ کائناتوں میں بکھری ہوئی نشانی کا بہت بڑی دلیل ہے اگر وہ ان پہ روٹ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ بلعزت کی وحدانیت کا قائم ہو سکتا ہے جیسے حضرت امام شاہ کی حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضرت آپ بچوں کو پڑا رہے تھے ایک دہنیا 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 اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی وجود کو نہیں مانتا وہ آ گیا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے تمہارے خدا کی وجود کو نہیں مانتا اگر آپ مجھے اس پہ کوئی مصطلع اور پیٹر ایک دلیل دے رہے تو بھی ایک شہر میں مان جاؤ آپ جہاں پہ بیٹھے تھے وہاں پہ ساتھ ایک شیطور کا درخت تھا آپ نے فرمایا یہ درخت دے کر رہے ہو کہنے لگا ہاں فرمایا کس چیت کا درخت نہیں کہا یہ شیطور کا درخت ہے آپ نے فرمایا اس کے پتے بکری کھاتی ہے تو اس کے بدلے میں دودھ آتا ہے اسی پتے کو اگر ہرنک کھاتی ہے تو اس کی ناف سے کس چولی بیدا ہوگی ہے انہی پتوں کو اگر شہر کی مکھی چوزتی ہے تو اس سے شہر بنتا ہے تو آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی ایسا بنتا ہے جو ایک درخت کے پتوں کو مختلف چیزوں میں استعمال کرے تو اس طرح مختلف چیزیں بن جائے تو اس نے کہا کہ ایسا دھنیں گے آپ نے فرمایا پھر تم مان لیں کہ یہ جو پتہ ہے شہر دودھ کا اس کو الگ الگ چیزیں کھاتی ہیں تو الگ الگ چیزیں بنتی ہیں تو یہ الگ الگ چیزیں جو بنانے والی ذات ہے کوئی کھاتا ہے تو شہر بن جاتا ہے کوئی کھاتا ہے تو کسٹوری بڑھ جاتی ہے کوئی کھاتا ہے تو دودھ بڑھ جاتا ہے یہ ساری چیزیں بنانے والی صرف اور صرف میں دودھ بڑھ جاتا ہے اگر کوئی اور پھر پاس بنانے والی تو میرے سامنے پیش کرنے وہ اس نے جب غور کی آنا کہ ہاں واقعی یہ پتہ ایک ہے درخت ایک ہے بھرنی کھاتی ہیں تو کسٹوری بڑھ جاتا ہے پھر ایک کھاتی ہے دودھ لگتا ہے شہر کی مکھی چوستی ہے شہر پھر جاتا ہے یہ ایک پتہ پیچھے اثر پیدا کرنے والی جو ذات ہے یقیناً وہ موجود ہے اور کوئی اندر کو عزت کی دارت ہے تو اس نے پھر کوئی دلیل نہیں مانگی اُتر ہی بیٹھ کر اس نے اندر کی مندالیت پر اقرار کیا اور مسلمان روکر دائرہ اسلام میں دارتے ہوا اب یہ کوئی شانیہ بتانے کے بعد سردہ تعالیٰ نے فرمایا وَالِنَا نَاسِ جَمْمِنِ تَعْقِدُ هُمِنْ قُلْمِ اللَّهِ رَبْنَا اندر آدھا لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مختلف معبود بنا رکھے ہیں معبود اللہ کہتے ہیں بتوں کو معبودوں کو محبوبوں کو یعنی انہوں نے اپنی مرسی کے محبوب بنا رکھے ہیں اپنی مرسی کے معبود بنا رکھے ہیں یو ہپو محبوب بلدہ وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور فرمایا وَالْدَزِنَا نَوْا شَدُّ حُبَنِ اللَّهِ اور جو مومن ہوتے ہیں وہ سم سے بڑھ کر پیاد جو ایسے کام اللہ کی تازید ہیں یہ اہل ایمان کی نشانی ہے یہاں پر بڑی دورت ترلق دار اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے محبت کرو ہم سے محبت مانگ نہیں رہا محبت مانگ نہیں رہا ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اگر ہم نہیں کریں گے اس نہیں اور مخلوق سے کار کریں گے وہ نہیں کریں گے اور کریں گے اللہ تو ہمیں یہ خطر دے رہا ہے کہ ادھر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ادھر مومن ہونے کا ادراج کرتے ہو اور محبت کی پینکے کسی اور سے چاہتے ہو اپنے ایمان کے دعویٰ کو سچا صادق کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ بھی اپنے اندر چیز بیٹر کرو کہ تمہاری محبت کا ملکس اللہ کی دعویٰ کی دعویٰ اور جب اندھا اپنے دن میں اندھا کی محبت کو بسا دیتا ہے اندہ پھر اندہ کی ساتھ جنٹی محبتوں سے اس کی جاند چھنا دیتا ہے اور یہ آنگر یہ بھی ذرہن میںہاں جب اندہ کی محبت کی بات آتی ہے تو اندہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت بھی شامد ہوتی ہے اور جب رسول کی محبت کی بات آتی ہے تو وہاں اندہ کی محبت کی بات بھی ساتھ شامد ہو گئے یہ ایک مسئلہ آپ کو ملتا ہے قرآن مچھیک میں تین چیزیں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمانیاں کہ دو چیزوں نے اللہ نے اگھٹے بیان کی اور ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا اگر دوسری ہوگی تو پہلی ہوگی اگر دوسری نہیں ہوگی تو پہلی بھی نہیں ہوگی مسئلہ اللہ تعالی نے فرمایا واقعی و صلاة و حالت و زکاة نماز کیا کل و زکاة ادا کرتا نماز اور زکاة کو جوڑ کے بیان کی جہاں پہ بھی بیان کی زکاة ہوگی تو نماز ہوگی زکاة نہیں ہوگی تو نماز نہیں یہ دو چیزیں کچھے آمین کر نماز اور زکاة یہ دونوں جوڑ کے آمین بیان کی اور ان دونوں کو آپس میں ایسے متعلق کر دیا کہ پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی دوسری ہوگی تو پہلی ہوگی اسی طرح دوسرا آدھت آمین اور حمال ماڑھ نے فرمایا اور اللہ 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 کی عبادت کو و واقعی و عد کے ساتھ اور وعلہ بین کے ساتھ عسان کر سکتھ وعلہ بین کے ساتھ نہیں کی اور اللہ کی عبادت یہ تو ہوئے کچھے بھی آن Pain وعلہ بین کی ہوگی تو اللہ کی عبادت مانی چاہے گے وعلہ بین کے ساتھ نہیں ہوگی اللہ کی عبادت پہ گام بے پر دوسری رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کی ہوگی رسول کی پیل بھی ہوگی تو اللہ کی پیل بھی ہوگی تو اسی طرح یہ اللہ کی محبت و رسول کی محبت تابس میں مشترک ہیں الگ الگ نہیں ہیں وہ ذات کے اعتماد سے جلا ہے محبت کے اعتماد سے وہ ایک ہیں رسول کی محبت اندر کی محبت رسول کی تاب اللہ کی تاب وہ یہاں مردہ نے فرمایا اہلِ ایمان کی اعتماد یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے بیان کرتے ہیں اور جس دن رہے ہیں اللہ اپنی محبت کا نور جناہ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اعتماد کی اعتماد وہ مر کے بھی نہیں مرد مر کے بھی نہیں مرد مر کے بھی نہیں پڑھ کر اللہ اس کو دوام باتا کرتا ہے ایسی اس کو زندگی اعتا کرتا ہے اور حضرت امام عصر رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک دن اپنے ابباد جان حضرت علی کے پاس بیٹھے تھے آپ نے پوچھا کہ ابباد جان آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں حضرت علی نے پڑھائے ہاں پہ آپ سے پیار کرتا ہوں آپ جان سے پیار کرتا ہے میں آپ کو جان سوڑے پیار کرتے ہیں میرے بھائی سے پہ کرتے ہیں تو جب آپ نے یہ سارے ہامیں جواب دے دیئے تو حضرت امام حسن فرمانے لگے کہ آیا اباجہ یہ تمہارا دل ہے یا مسافر خانہ ہے تمہارا دل ہے یا مسافر خانہ ہے سارے محبتیں اس میں جمع کی وحضرت علیہ مرتضا مسکرائے آپ نے بیٹے کا ماتا چھوڑا اور فرمایا بیٹا یاد رکھنا سب سے پہلی محبت میرے دل میں اللہ کی ذات کی ہے اور باقی ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تاپے کر کے کرتا ہوں اور جب کوئی بندہ اللہ کی محبت کے دا ساری محبتوں کو جمع کر دیتا ہے اللہ اس کی محبت کو محبت نہیں رکھتا بلکہ اپنی مارکہ میں عبادت بناتا ہے تو اللہ کی محبت کے تاپے اگر ہماری محبتیں ہو جائیں تو بھر بھارے نیا آرے ہیں اس لئے اللہ اللہ تعالی شاہ فرماتے ہیں میں مستمج نہ آئے میں علیف نے قرآن یہ سمجھائی انیو علیاء کرام وہ لفظیں اللہ کی علیف میں اس قدر مستقر پر لاتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر باقی خطر بھی نہیں رہتی اور اسی طرح قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر شاہ فرماتے ہیں وَسْتُوْا عَسْتُوْا عَمْبِمُ وَطَبَتَّلِ لِهِ تَقْدِينَةً اپنے رب کو یوں یاد کرو اس سے ایسے محبت کرو اور اس کے ساتھ ایسی چاہد کرو ہے وہ ساتھی اس مائل ہیں کہ اس سے ہر محبت کا تقفیصہ پناہ کیا ہے اس کو ایسے یاد کرو تبتلی لہِ تَقْدِينَةً کہ تمہارا تبتل ہی ہو جائے اور تبدیل ہی ہو جائے تبطل کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہ بنا کر اپنے رب سے خیال کروں اور تبطیر کا آنا یہ ہے کہ اللہ کی محبت جب یہ بھی میان لے کیا ہوں کہ جب خدا کی محبت کا دعویٰ کروں اپنے آپ کو بھی اس میں سے نکال دوں اپنے آپ کو بھی اس سے نکال اینما تبندل فسام مجھولا یہ نیار کر لیکن جدہ جدہ دیکھو تمہیں اللہ کے جلدے نظر کروں اللہ کے جلدے نظر اللہ تعالیٰ نے اہلی ایمان کی یہ آلامت میں ہم فرمائی کہ اہلی ایمان اللہ سے بڑھ کر بیان کر کیونکہ اس کے مقابلے میں وہ جو مشرقین تھے وہ جو اپنے خود بناتے تھے پھر ان کی نظریں مانتے تھے ان کی منتے مانتے تھے ان پہ چڑھاویں چڑھاتے تھے ان کے ساتھ بیدھار پیار کرتے تھے احترام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کے مقابلے میں اہلی ایمان کی انامت یہ بیان کرمائی کہ ان کی محبت سب سے بڑھ کر اندہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے اور یہاں پر اشرت و حبت سب سے بڑھ کر سخت محبت اور وہ کب ہوتی ہے کہ جب محبت اپنی حد پار کرتی ہے وہ عشق کے دردے پہ جن جائے تو اندہ کے ساتھ عشق کر کے اپنا تعالیٰ بنا کے اور جب اگر بند ہے مومن اللہ سے یہ عشق و حبت کا تعلق بناتا ہے اللہ پھر دنیا کی جوٹھی محبتیں اور دنیا کی جوٹے تعالیٰ اور ان کی خواہشیں آلزویں اللہ اس دل سے دنیا کی جوٹا کرتا ہے اس بندے کو اپنی قربت کا نور عطا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اپنا دن رب کو دینے والے بنیں اللہ فرماتا ہے نا حدیث ہم سما سکتی اتنی بلندہ والے زندے میں نہیں سما سکتی اگر مومن اپنا دل میں نے حوالے کرتے تو میں رب اس کے دل پر سمجھتا ہوں میں رب اس کے دل پر سمجھتا ہوں تو اس لیے آج بھی الحمدللہ اللہ کا قرآن اللہ کا اعلان ہمارے پاس واسط اور موجود ہے اگر کمی ہے خامی ہے تو ہم میں ہے لاکھر کی بلدتوں میں کمی ہے نہ خامی ہے اس کی رحمتوں میں کمی ہے وہ ایسا سانی ہے کہ کبھی اس نے تروازہ بار بھی نہیں دیا اگر ہمیں نہیں مل رہا تو شاید ہمیں معاملے کا دھانے لیا ہمیں ایک عادت میں لذت نہیں آئے شاید کرنے کا دھانے لی آئے تو رکھا پائے گا جب محبت اشت کا حکم کے درجے پر لائے گی تو ان اللہ ہمیں ایمان کی لذتیں بھی عطا کرے گا ایمان کی بلدتیں بھی عطا کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آئیت میں موالکم کی مشری میں ہمیں اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے خالق کرنے کی توفید آج باہر سکتا ہے باہر اللہ اللہ علیہ آمین 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 آمین